اچھا یہ اب اس بیڈروم سے آگے کی طرف جا رہے ہیں یہاں پہ ایک اور دروازہ ہے باہر کی طرف یہاں سے اور یہ ان کا جو کنفیس کرنے کا اگروم تھا جہاں سے کنفیشن پاپ کے سامنے یا جو بھی ان کا ہوتا تھا یہ وہ ان کے بازت گاہ کہہ رہے ہیں یہاں پہ کنفیشن اندر بیٹھ کے تو ایک سائیڈ پہ ان کا جو پاپ یا پادری اور ایک سائیڈ پہ جنہوں نے کنفیشن کرنا ہوتا تھا تو یہ اس طرح کا ایک سلسلہ ہے بلکہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا یہ عبادت خانہ ہے بسکلی یہاں پہ بیٹھ اور اور یہاں پہ ان کا جو بھی بائبل پڑھنے کا یا جو سک سلسلہ تھا تو یہ تو ان کے ایک عبادت خانہ بھی موجود ہے یہاں سے اگر کی طرف اچھا یہ ان کا ایک مجسمہ بنایا گیا ہے جو ان کا پادری گاہ رجت تھا تو یہ تو یہ ایک مجسمہ ہے بنایا ہے پادری کا یہ ایک ان کی عبادت گاہ یہ ہے اور یہ ایک بچوں کے لئے شاید یہ کچھ سونے کا ہے انتظام یا پادری جن کا تھا یا ان کا کمرہ ہے بسکلی اور یہ یہ بھی ایک تو ہر جب گاہ پہ یہ ایک چھوٹی سی بیوٹی جو ہے وہ رکھی گئے ہے غار کی جہاں سے پانی وغیرہ دیکھیں یہاں سے بھی شاید اس وقت میں کوئی چشمہ وغیرہ پانی گرنے کا ابھی بھی ہے یہ پاری گیلی ہے پوری تو یہ ایک خوبصورت ایک ان کے ایک ایک تاریخی اور یہاں سے پھر یہ ایک اور یہ کھڑکیاں ہیں جہاں سے سارا نظارہ کیا جا سکتا تھا یہاں سے ہم گزر کے آئے ہیں یہ وہ پہاڑی ہے جہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ سارا یہ براستہ ہے جہاں سے ہم گزر کے آئے ہیں اور اس کمرے کی طرف پہنچے ہیں چلیں آگے کی طرف بڑھتے ہیں آگے کی طرف بڑھتے ہیں آگے کی طرف بڑھتے ہیں